میں یہ ویڈیو میں دعاوں کے سلسلے شروع کر دیا دعاوں کے ساتھ پیغام دوں گا اب میں اس کے آخر میں دعا کا سلسلہ جاری رکھوں گا انشاءاللہ تو میں یہ پہلا پیغام آپ کو اس بات سے دینا ہے کہ 99% اب جو دنیا میں موجودہ وقت ہے تکنالوجی کے باوجود انسان اللہ کو پہچھانا نہیں چاہتا اس کی سب سے بڑی ایک معمولی سی کڑی ہے جو ویڈیو کیامرے سے مووی بنا لیا جیسے مغلعظم ہے میرے پاس تو میرے سکرین پہ ہر وقت وہی ہوتا ہے مغلعظم کا گانا مدوبالہ کا پیار کیا تو ڈرنا کیا تو یہ ہزار بار دیکھ سکتا ہے انسان اس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ مدوبالہ زندہ ہے مغلعظم کی پکچرائز کرنے والا وہ سانگ آپ کو بتا دے گا مغلعظم کی وجود بتا دے گا مدوبالہ کا رو روانڈ ڈینس اور اس کا چہرہ اور اس کی گانے کی ادائیگی بتا دے گی کہ وہ زندہ ہے یہی وہ بات ہے انسان کو سمجھ میں نیاری جیسے انسان فون ایجاد کیا اور دنیا کے کسی بھی حصے میں فون پہ بات کر رہا انسان فیکس بنایا اور فیکس کے ذریعے ہر انسان کو میسیج بھیجا انسان پلین بنایا اور پوری دنیا میں گھوما یہ حقیقت ٹیکنالوجی کی ہے جس سے اب ایک ایسا بھی آ گیا وقت کہ آپ جو ہے ویڈیو چیٹ جو ہوتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے آپ کے آئی فون کے ذریعے وہ اس میں آپ ڈائریکٹ اگر آپ امریکہ میں ہیں جیسے میرا بھانجا مہنا پہلے انڈیا سے ویجیوارے سے بات کیا تو فیس ٹو فیس ہم دونوں دیکھ لیے تو یہ حقیقت ہندو کے گارڈ نے جھوٹا ہے ثابت کر دیا کیونکہ وہ کوئی ایسے آپ کو ٹیکنالوجی کے مثالیں نہیں دے سکا جیسے جنگ بتا رہے ہیں ہندو گیتہ میں آپ دیکھیں گے دو ایک مذہب کے ہی جنگ بتائیں دو ایک مذہب کے ہی لڑنے والے خصے بتائیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھٹی سکس ملین ہے اور گیتہ صرف تین ہزار سال پہلے لکھی گئی پہلی والمیکی کی پھر تلسیدات لکھا اب آپ سوچو یہ انسان لکھ کر دیے اور یہ خداوں کے وقت موجود نہیں ہے ہندو خداوں کے وقت جو وہ جنگ بتا رہے ہیں اس وقت موجود نہیں ہے والمیکی اس وقت تلسیدات موجود نہیں ہے یہی وہ بڑا فرق ہے جس سے ہندو نائنٹی نائن پرسن جانو میں چلے جائے گا بیبل کا یہی خصہ ہے سنٹ پالس اور چالیس لوگ جب لکھے عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے اور جیسس جو کہتے ہیں لوگ وہ مر گئے کہتے ہیں لوگ اس کے لئے میں آپ کو پروف دینا چاہتے ہیں کہ وہ جیسس عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے جب زمین پر تھے تو وہ اللہ آسمان میں اٹھا لیا یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں اس وقت کرشن بھی نائنٹی نائن پرسنٹ جانو میں جائے گا اس کا ایک اگزامپل چیلنج سے دے رہا انشاءاللہ آپ غور کرنا میں ابھی دیکھا یہ جو ہے یہ مکہ لائیو ہے آپ دیکھ سکتے یہ لائیو ہرمین شریف کا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر تاف کرتے ہوئے دکھایا جا رہا اور میں نیویارک سے بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ کہاں ہی مجھے نہیں معلوم آپ مکہ دیکھیں گے اور تاف کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھیں گے اور آپ اللہ کی عبادت خالص یہاں ہوتی بھی دیکھیں گے اور یہاں پر عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی زمزم ہے جو بی بی حاجرہ کے ساتھ اور یہی پر آپ اگر سے مکہ کے یہ لائیو میں دیکھیں گے اگر آپ کے گھر میں سکرین کے اوپر زوم کر کے دالیں گے تو آپ کو صفوے سے مروہ جو ہے صحیح کرتے ہوئے پورے احرام باندے ہوئے عمرہ میں جو شامل ہے وہ نظر آئیں گے یعنی بی بی حاجرہ کا بھی پریزنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر حتیم ہے جو نشانی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا زمزم ہے جو وہاں پانی پی رہے ہیں آپ وہ بھی چک کر سکتے ہیں زمزم پانی پیتے ہوئے یہاں عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام بھی حج کی ہے یہ پرانے اول ٹیسمنٹ میں آپ کو ملے گا بکہ نام سے ہے جہاں پر موسی علیہ السلام بھی حج کیے اور عیسی علیہ السلام بھی حاضری دی یہ چیلنج سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہاں نشانی کے طور پر کوئی آپ کو ہندو کی شیوہ نہیں ملے گا ہندویزم نائنٹین نین پرسنٹ جہنے میں چلے جائے گا کرسچن عیسی علیہ السلام یا آکے عبادت کرے حج کرے عمرہ کرے یا حاضری دی وہ نشانی یہاں پر ان کو نہیں ملے گی کیونکہ کیمرے سے ویڈیو کر کے نے دیئے مدھوبالہ کا مغلعظم کے گانے کی طرح اس واسطے یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کرسچنٹی بیک ورڈ ہے ہندو جو ہے شیوہ بولتا یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہندو بیک ورڈ ہے یہ لائیو ٹیلی کاس پورے ورلڈ میں مل رہا آپ کو یہاں نشانی دے دیا میں آپ کو عبراہم علیہ السلام کی بی بی حاجرہ کی اسمائل علیہ السلام کی زمزم کی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کرے یہ بات میں نے صرف اور صرف لائیو ٹیلی کاس سے دے رہا ہوں اب دوسرا لیجی آپ یہ مدینہ ہے مدینہ شریف یہ لائیو ہے یہ مدینہ کا لائیو دے رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا روزہ ہے یہ مدینہ ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ السلام حجرت کیے اور یہاں پہلے کرسچینٹی کا جو ہے یہاں باشا تھی حکومت تھی اور کرسچینٹی ختم بھی یہاں جوئیش بھی تھے یہاں جوئیش بھی ختم ہو گئے اب صرف مسلمان رہتے ہیں مدینہ میں چودہ سو بیالیس سال میں ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام فتح کر دیا کرسچینٹی پہ فتح کر دیا جوئیشیزم پہ اس واسطے مدینہ میں صرف مدینہ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے مزید نبی پہ حاضری دیا جاتا ہے اور یہاں ایک اور نشانی بتانی ہے آپ کو میں یہ میں نیوارک سے بتا رہا ہوں اور یہ جو ہے پوری دنیا دیکھ سکتی ہے وقت واحد میں جب آپ لائک ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اب یہ آپ دیکھئے یہ مدینہ کا روزہ ہے ہمارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کا گرین اس کے بعد میں سلور کا ایک گمبت ہے وہ عیسی علیہ السلام کا ہے عیسی علیہ السلام مرنے کے بعد یہاں دفنائے جائے گا بے تلم میں نہیں غور کی بات ہے مرنے کے بعد یہاں دفنائے جائے گا عیسی علیہ السلام کو وہ آئیں گے شادی کریں گے بچے پیدا کریں گے حکومت کریں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے اور اسلام امن کرے گا چالیس سال اب یہ میں آپ کو فیرون کا بتا رہا ہوں آپ ہندو خدا جو دنیا میں آئے بولے ان کا ایک بھی ایسا ڈیڈ باڈی کے جیسا آپ کو نشانی نہیں ملے گی جبکہ فیرون کی مل رہی نشانی ڈیڈ باڈی کے طور پر مل رہی غور کرو ہندو 99% جہانوں میں چلے جائے گا کیونکہ ان کے خدا 36 ملین بولے ایک کی بھی ڈیڈ باڈی آئیسی نہیں ملے گی فیرون کی طرح یہاں تک کہ عیسی علیہ السلام کی بھی ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی جو عیسی علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لئے مرگے بولے آپ غور کر سکتے ہیں یہ فیرون ہے یہ فیرون کی پوری تصویریں ایک ساتھ continue بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ فیرون بول کے ڈالیں گے فیرو بول کے ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے لائیب کے جیسا اس کا باڈی زندہ ہے جیسا وہ ایش نہیں بھی پاورڈر نہیں بھی مٹی نہیں بھی اور وہ جو ہے پورا کا پورا باڈی جسم آپ کو اندر سے پورا ملے گا جو مردہ ہے اللہ خوران میں بتایا اس کو مردہ ہے عبرت دینے کے لئے دنیا میں رکھ دیا صرف اللہ بتا رہے جس طرح سے میں آدم کو پیدا کیا ہندو کی کتابوں میں نہیں ملے گا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا خلی ایک آدھی مانو ایسا بتا دیں گے وہ کرسچنز بھی نہیں بتا سکیں گے کیونکہ سنٹ پال اور جو چالیس لوگ لکھ کے دیئے جو آدم علیہ السلام کے خود میں پریزنٹ نہیں ہے صرف خوران واحد ڈائرٹ کتاب آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا دیا گیا اور اس کو جو ہے لائیو کی طرح ذہنوں میں رکھ دیا گیا آپ کے ذہنوں میں یہ پورا لائیو ہے الائیو ہے وہ بھی اس کا جو ہے کیمرے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے آپ کو پکچر بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دماغوں میں کنٹینیو سنگل ورڈ چینج ہو کے خوران آپ کے جو ہے دماغوں میں اور دل میں بسا دیا اللہ تعالی زبان سے اب آتا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہاں معلوم ہو گیا کہ مردہ ہو گیا تھا فیرون اور یہ مردے کی باڈی دنیا میں موجود ہے اور جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے بلے ان کی باڈی نہیں ملتی آپ کو غور کرنے کی بات ہے یہ غور کرنے کی بات ہے ہندو خدا آئے تھے رام بھی مر گیا بولے جلا دیا بولے اس کی ڈیڈ باڈی کا کوئی ایویڈنس مووی کے طرح نہیں مل سکتا اور ایک بات 99% ہندو اور کرسٹین مر جائے گا جہنم میں چلے جائے گا میں کیوں برو ہوں کیونکہ انسان لکھے دیا بائبل کیونکہ انسان لکھے دیا گیتہ اور ویدہ اور یہ انسان دھیڑ تھا گیتہ لکھے دینے والا اور پڑھنے والا بہمن اور شطریہ آلہ ذات کے ہیں غور کرو یہ نچلی ذات کا ہے والمی کی آپ کو لکھے دیا اور یہ آلہ ذات کے ہیں ان کے گھروں میں گیتہ ہر رہی تھی غور کرو جبکہ ہندو نچلی ذات یعنی بیکپورٹ کلاس کا دلیت کا پانی بھی نہیں پیتا مندر میں بھی اجازت نہیں دیتا لیکن گھر میں گیتہ رکھا بھائے اس کی لکھی بھی یہ شیطان ہے بیبل چالیس لوگ کے لکھے دیئے ایک کو بھی تم نہیں بول سکتے کہ کس نے کیا لکھ کر دیا اس واسطے کہ وہ جو ہے تھٹی ون ٹائمز چینج کر دی گئی وہ لکھنا بھی ختم کر دیئے تھٹی ون ٹائمز لکھنے کی وجہ سے یہ بھی بات غور کرنا میں دو باتیں زندہ رہے تک دے رہا ہوں کہ بیبل والے غلط ہے اور جو ہے گیتہ والے غلط ہے اس واسطے اسلام آج اپنی پوری گرت دنیا پہ چھاگ جمع لیا اس نے فتح وکٹری کر لی فتح کر لیا نصر من اللہ فتحن خریب ہو گیا نصر من اللہ فتحن خریب اللہ کی کامیاں بھی ہو گئی فتح آ گئی اس واسطے کہ چینہ رشیہ آپ کوریا میں بھی مزیدیں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈال لے کے دیکھو آپ جو ہے یورپ میں اور کینیڈا امریکہ میں کرسچنز کا ہے یہ مسجدیں ہیں آپ ڈال لے کے دیکھو آپ جاپان میں مسجدیں ہیں ڈال لے کے دیکھو آپ جو اسرائیل میں مسلمان ہو رہے وہ ویڈیو ڈال لے کے دیکھو مسجد آل ریڈی ہے مسجد اخسامہ پوری دنیا پہ ہندو جو بولتا ہندوستان ہمارا ہے پورے ہندوستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش میں آپ جانتے ہیں ایران میں اور اغوانستان تک جو ہندووں کا ایریا سمجھتے تھے سری لنکا یہ سب جگہ مسجدیں جانتے ہیں یہ انسان بنا لیے اپنے سے اس واسطے مذہب بدل لے رہا ہندو انڈیا میں ان کا خدا روکتا نہیں اسرائیل میں مذہب بدل لے رہا جو اس کا حشام یا الوہیم یا جہوہ یا جو بھی وہ لوگ نام بھی نہیں لینا چاہتے ویسے خدا کا تو وہ لوگ نہیں رکھ سکتے امریکہ میں جیسس خدا ہے مریم کا بیٹا علیہ السلام مگر وہ نہیں رکھ سکتے رشیہ کمنیس چائنا کمنیس کوریا جبکہ لوگ اسلام کو رکھنا چاہے نہیں رکھ سکرے یہ انسان بنا لیا اس واسطے سب نائنٹی نین پرسنٹ دنیا سے جب جائیں گے تو جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے اے اللہ میں ان کو دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اے اللہ میں گنے گار ہوں میں گنے گار ہوں لیکن میری آواز کو گوننے نے دیرا باطل شیطان اے اللہ میری آواز پوری دنیا پر حاوی ہو جائے اس واسے کہ تُو نے مجھے جنت دیا اور جنت دس گناہ بڑی ہوگی اس دنیا سے تو جب میرے کو دس گناہ بڑی جنت دیا اس دنیا سے تو اس معمولی دنیا کے اندر میری آواز کو پہنچا دے ہندو کرسچن اور جو ہے سردار جتنے بھی غیر اللہ اللہ کو نہیں مان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان کے جو دنیا سے جائیں گے ان سب کو یا اللہ تُو جہانوں میں ڈھکل دے گا مجھے معلوم ہے اللہ ہم میں نہیں بچا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچانے کا تجھو اجازت نہیں دی سب بولنے کا کام ہے تمہارا بولے اللہ آپ ہی دیں گے اور مرنے کے بعد تین سوال ہوں گے اللہ ہمارے فرخے سمجھے من رب کا تیرا رب کون ہے اللہ من دین کا تیرا دین کیا ہے اسلام من نبی کا تیرے نبی کون ہے خاتم النبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا ضروری ہے تین سوالوں میں اگر سے تم جو ہے شیعہ والی محبت رکھتے تو تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کوٹ کوٹ کے محبت نہیں رہی گی اگر تم خادیانی ہیں تو اتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کے محبت نہیں رہی گی اگر تم بھورا ہے اور یا تم جو ہے کچھی ہے اگر سے تم جو ہے بولے کوئی اور بھائی ہے اس طرح سے جتنے بھی فرخے بنا لے کے ان کی محبت جمع لیے یہ تین سوال میں پورے نہیں اتریں گے اللہ میرے مسلمانوں کو ان تین سوالوں میں پورے اترنے دے تاکہ ہم جنت میں جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک والی جو ہے ہم وہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ ایک اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ہم پییں گے اور تو سورہ رحمان اور سورہ تاہا میں سنا اے اللہ ہم جنتی ہیں ہم کو جنت میں لے جا اے اللہ ہم جہانمی نہیں ہیں اے اللہ جن کو جہانم میں ڈالائیں ان کو ہم نہیں رکھ سکتے 99 فیصد جہانم میں انسان جا رہا کوئی ہے جو روکنا چاہتا ہے ان کو اللہ اکبر